اسلام علیکم صلات مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر اب جو بھی گاڑی چلانے والے ہیں وہ بہت احتیاط کریں کیونکہ گاڑی کے اندر سے اگر پیٹرول اس میں ختم ہو جاتا ہے تو اس پر جو میکمیٹ ٹریفک ہے یعنی مرور ہے سعودی عرب کا میکمیٹ ٹریفک وہ ایک ہزار سے پندرہ سو ریال کا جرمانہ کر رہا ہے اس سسلے میں بہت سارے لوگوں نے بقاعدہ اس کے میسیجز بھی دکھائے کہ ان کو جرمانہ ان کے اقامے پہ یا ان کے آئی ڈی کارڈ جو کہ سعودی شہریوں کے نام سے ہے اس پر محصول ہوا ہے اس سسلے میں جو میکمیٹ ٹریفک ہے اس نے ایک وضاحتی علامیہ جاری کر دیا ہے جس کی تفصیلات کے مطابق میکمیٹ ٹریفک کا اس طرح کے جرمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ سرسر جھوٹ پر مبنی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے میکمیٹ ٹریفک نے احتیاطاً تمام افراد جو کہ مملکت میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ آپ اپنی گاڑیوں کے اندر پیٹرول کو اس کی میاد اتنی رکھیں کہ آپ کو کسی بھی جگہ پر اس طرح کی مشکلات پیش نہ آئیں کیونکہ آپ لوگ حضرات جانتے ہیں کہ اگر اس طرح کی صورتحال میں گاڑی روڈ کے اوپر بند ہوتی ہے تو گاڑی ایک گاڑی رکنے کی وجہ سے کتنا ٹریفک جیم ہو جاتا ہے اس حصیل میں میکمیٹ ٹریفک نے ضرور بتایا ہے کہ گاڑی کے اندر پیٹرول ختم نہ ہونے دیں مگر اس پر جرمانہ ہوگا اس حصیل میں کوئی بھی علامیہ جاری نہیں ہوا ہے جس کی وضاحتی بیان میکمیٹ ٹریفک کی جانب سے آ گیا ہے کہ اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا مگر عوام الناس کی سہولت کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی گاڑی میں پیٹرول کم نہ ہونے دیں کیونکہ اس کی وجہ سے گاڑی کا جو انجیکشن فیول پمپ ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ پیٹرول ختم ہونے پر اس پر پریشر پڑتا ہے تو لہٰذا اپنے مالی نقصان اور دوسروں کی عذیت سے بچانے کے لیے اپنی گاڑی میں پیٹرول اتنا رکھیں کہ وہ کم نہ ہونے پائے یہ ایک بہت اچھا علامیہ میکمیٹ ٹریفک کی جانب سے جاری ہوا ہے جو کہ فوری طور پر آپ حضرات سے شیئر کر دیا گیا ہے امید کرتا ہوں تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ میری ویڈیوز کو لائک بھی کریں گے اور بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا دوستو سبسکرائب کرنے کے ساتھ چینل تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اسلام علیکم